بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ملالا یوسف زئی کے حالیہ ایک بیان کے بارے میں ملالا یوسف زئی جو کہ ہمیشہ سے ہی بہت عجیب و گری بیانات دیتی ہیں کبھی وہ شادی و نکاح کے حوالے سے ایک عجیب و گری بیان دیتی ہیں جس کے بعد ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ خاتون کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتی ہے اور کس کی ایجنٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہے بہت سارے لوگ اس خاتون کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کو بہت ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن آج تک مجھے تو کم سے کم سمجھ نہیں آسکی کہ جب اس لڑکی کے اوپر حملہ ہوا تو وہاں پر اور بھی لڑکیاں موجود تھی تو حملہ جب اس کے اوپر ہو گیا اس کے بعد اس کو باہر بیج دیا گیا تو اس کے بعد صحتیاب ہونے کے بعد وہ واپس آ کر اسی علاقے میں کیوں نہیں وہاں پر تلیم اپنی جاری رکھ سکتی تھی ہیرو تو بہرحال وہی ہوتا ہے جو اپنے ملک میں ہوتا ہے اگر اس کا ملک میں اس کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے ملک میں رہتا ہے نہ کہ دمدبا کے بھاگ جاتا ہے ملالا یسوزائی نے خواتین کے ڈریسنگ کے بارے میں ایک بیان دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہجاب پہنا ہے یا بیکنی پہننی ہے یہ کسی خاتون کا ذاتی معاملہ ہے اور اسے اس انتخاب کا حق ہے دنیا کے اہم ترین وارڈ نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالا یسوزائی نے کہا کہ خواتین ہجاب پہنا چاہتی ہیں یا برکہ اتارنا چاہتی ہیں یہ ان کا اپنا انتخاب ہے انہوں نے کہا کہ وہ دونوں میں سے کسی کی بھی حمایت نہیں کرتی لیکن بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے یہ حق خواتین کا ہے یہ بات ملالا یسوزائی نے انسٹیگرام پر ایک پوسٹ میں کی جس میں خواتین کے حقوق پر لکھے جانے والے اپنے ایک مضمون کا لنک بھی شیئر کیا ان کا کہنا تھا کہ اس سے بھی اہم معاملات ہیں جن کے لیے لوگوں کو لڑنا چاہیے جیسے خواتین کی انفرادی آزادی ان کی تعلیم اور خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام اپنی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ کئی برس قبل میں نے طالبان کے خلاف آواز بلند کی تھی جو خواتین کو بلکہ پہننے پر مجبور کر رہے تھے اور گزشتہ ماہ میں نے بارتی حکام کے خلاف بات کی جو لڑکیوں کو سکولوں میں ہجاب اتاننے پر مجبور کر رہے ہیں یہ تضاد نہیں دونوں معاملات میں خواتین کو خدف بنایا جا رہا ہے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس بحث سے باہر نکل کر ان معاملات پر توجہ دیں جن کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون بلکہ کا انتخاب کرے یا بکنی کا اسے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے ہمارے پاس آ کر خواتین کی انفرادی آزادی اور خودمختاری پر بات کریں تشدد کی روکتام تعلیم اور جبر کو روکنے کی بات کریں ہمارے پاس ملبوسات پر اتراز لے کر نہ آئے انہوں نے اپنے ایک مضمون کا لنک دیتے ہوئے کہا کہ ہر خاتون کے حق کے دفاع کے لئے میرا مضمون پڑھیں تاکہ تعیون کر سکیں کہ پوڈیم پر انہیں کیا پہننا چاہیے اس مضمون میں ملالہ یسوزائی نے اپنے چند تجربات کا بھی ذکر کیا جیسے کالج میں ان کے ملبوسات پر لوگوں نے کیسے ردعمل کا اظہار کیا ملالہ یسوزائی نے کہا اکسفورڈ میں میری ایک تصویر دنیا بر میں شہ سرکھیوں میں آئی جس میں میں نے جیکٹ جیند اور سکاف پینات ہوا تھا ان کا کہنا تھا کچھ افراد روایتی شلوار کمیز کی جگہ اس لباس کو دیکھ کر حق کا بکہ رہ گئے انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ مغربی ہونے کی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ میں نے اسلام اور پاکستان کو چھوڑ دیا ہے کچھ کا کہنا تھا کہ جیند کی اس وقت تک اجازت ہے جب تک میں نے سکاف پینا ہوا ہے دیگر نے کہا کہ میرا سکاف چبر کی علامت ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا مجھے لگا کہ مجھے اپنا دفاع کرنے یا دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت نہیں سیجھ تو یہ ہے کہ مجھے اپنا سکاف سے محبت ہے میں جب اس کو پہنتی ہوں تو میں خود کو اپنی ثقافت کے قریب محسوس کرتی ہوں مجھے توقع ہے کہ میرے گاؤں کی لڑکیاں اس طرح کی نظر آنے والی اور لباس پہننے والی اپنی تلیب مکمل کر سکتی ہیں کریئر شروع اور اپنے مستقبل کا انتخاب بھی کر سکتی ہیں تو یہ وہ سارا بیان ہے جو کہ ملالا یوسف تہی نے دیا ہے اب اس لڑکی کے بیانات میں آپ تضاد دیکھئے ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ ختون کیا پہن رہی ہے وہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے اس کا فیصلہ ہے وہ کیا پہنے جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ اسلام کے بنائے ہوئے قوانین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادات کی نفی کرتے ہیں اور ان کو جھٹلا رہے ہیں یا ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو بطور مسلمان ہمارا یہ اکیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے تو یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اسلام کے کسی بھی بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتی یا آپ جو بھی پہنتی ہیں آپ پہنیں لیکن اس طرح کی بیان بازی نہ کریں لیکن ناظرین محترم حقیقت یہی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور صرف پیسے کے حصول کے لیے مزید سے مزید پیسے کے حصول کے لیے اور سستی شورت کے لیے اس طرح کے بیانات دیتی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا جگہ ہوں کہ نکاح کے حوالے سے شادی سے حوالے سے اس نے ایک بیان دیا جو کہ صرف اور صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے تھا جب ایسے یہ بیانات دیتی ہے اس کے بعد اس کو مغرب سے بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے لیکن اس کے بعد اس نے خود بھی شادی کر لی بیان آپ کچھ دے رہی ہیں اور آپ کا عمل خود کچھ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ خود روایتی لباس مہنتی ہیں اور آپ اس چیز کو بھی پرموٹ کر رہی ہیں کہ ہر خاتون کا اپنا حق ہے میرا جسم میری مرضی والا سین ہے اسلام جو ہے وہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے ہر چیز اسلام نے ڈیٹرمن کی ہے ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جبکہ اگر آج کے دور میں ایک خاتون جو ہے وہ اس طرح کے بیان دے تو آپ کون ہوتی ہیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ ہماری خواتین کو ریپیزنٹ ہی نہیں کرتی آپ اتنی زیادہ محبت وطن تھی اور آپ کسی کی ایجنٹ نہیں تھی تو آپ برطانیہ میں علاج کروانے کے بعد پاکستان آتی اور اسی سکول میں دوبارہ جاتی پاکستان کی اسی یونیورسٹی میں تلیم حاصل کرتی آپ جو ہاں پر سیٹل ہو کر بیٹھ گئی ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر اس طرح کے بیان کبھی دیتی ہیں کہ میں پاکستان کی وزیراعظم بننا چاہتی تو ہمیں ایسی وزیراعظم نہیں چاہیے ہمیں وہ بندہ چاہیے جو پاکستانی ہو جو کسی کا ایجنٹ نہ ہو کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ لندن سے بیٹھ کر یہاں کی حکومت جلنی ہے جتنے کرپٹ ہیں جتنے ایجنٹ ہیں جتنے گدار ہیں سارے لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ملالا یوسف زیر کے لیے صرف ایک پیغام ہے کہ اگر آپ واقعی یہ بات سمجھتی ہیں کہ کسی نے بیکنی پہننی ہے یا کسی نے بلکہ پہننا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے تو آپ سب سے پہلے سامنے آئیں اور خود بیکنی پہن کر آپ لوگ کے سامنے آئیں تاکہ آپ کے جو ایجنٹس ہیں وہ زیادہ خوش ہوں آپ سے یا پھر آپ کو اس طرح کے گھٹیا ترین بیانات سے باز رہنا چاہے ویڈیو کو یہ میں پر خدم کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جو لوگ ہمیں فیس بک کے پر دیکھ رہے ہیں اس پیچ کو لائک اور فالو کر دیں آپ سے ملتا ہے اگر اگر ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ